اس اپیسوڈ میں ہم وزٹ کرنے والے ہیں مکہ سیٹی کو سب سے پہلے ہم مکہ جو اولڈ سیٹی ہے اس کی طرف جا رہے ہیں ابھی یہ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ پرانے گھر ہیں یہ ریڈ سے کلر کے یہ والا جو ایریا ہے پیچھے کچھ نئی بیلڈنگ ہیں لیکن سٹارٹنگ میں یہ سارا پرانا ایریا ہے مکہ مکرمہ جو کہ جدید سیٹی بننے کے سر پہلے کا یہ سارا ایریا ہے جبکہ پیچھے وہ آپ کو کلارک ٹاور نظر آ رہا ہوگا جو کہ حرم پاک کے بلکل سات واقع ہے یہ چھوڑی چھوڑی گاٹیاں ہیں جن کے اندر یہ آپ کو پرانی بستیاں نظر آ رہی ہوں گی جیسے آپ مدینہ پاک سے مکہ کی طرف آتے ہیں تو رستے میں مکہ شہر انٹر ہونے سے پہلے یہ آپ کو بستیاں کچھ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کافی پرانی لگ رہی ہے یہ بستی بھی اسی طرح سے یہ بھی ایک پرانی عبادی ہے میں ایکسپیکٹ نہیں کہا رہا تھا کہ اس طرح کی پرانی عبادیاں بھی مکہ کے اندر یا سعودی عربیہ میں ہمیں شہروں کے اندر دیکھنے کو ملیں گی یہ بھی بہت ایک پیاری پیچھے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور اندر تھوڑی سی جگہ ہے لیکن اس کے اندر بھی یہ عبادی ہے ساری اور پھر پرانی بستیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ڈیولپٹ مکہ سٹی بھی نظر آتا ہے جہاں پہ آپ کو ہر طرف اسی طرح کے ٹاور بنے نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ پوری دنیا سے لوگ مکہ مکرمہ آتے ہیں ہمرا کے لیے یا حج کی خاطر تو جتنے یہ ٹاور بنے نظر آ رہے ہیں ان میں زیادہ در کے اندر ہوتلز بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں تو ہوتلز پھر بھی کم پڑ جاتے ہیں تو جتنا ہی آپ کو جدید مکہ نظر آ رہے ہیں اس کے اندر یہ ٹاورز ان کے اندر زیادہ تار تو ہوتلز ہیں موسیقی موسیقی اور یہ سعودی رہبیہ کا فیمس ہوتل ہے جس کو البیک کہتے ہیں اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا تو آج میں نے اپنے کزن سے بولا ہے کہ یہ ہی ٹیسٹ کرتے ہیں دوپیر میں اور پھر یہ جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ کوئی عام پہاڑ نہیں ہے بلکہ یہ جبل نور ہے جہاں پر پہلی وئی نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی اور غارہ ہرا جہاں پر پہلی وئی نازل ہوئی تھی وہ بالکل اوپر ٹاپ پہ موجود ہے اس کے متعلق بھی میں آلیڈی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر چکا ہوں آپ چاہیں تو سعودی رہبیہ سیریز کی وہ اپیسوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس اپیسوڈ میں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ کس طرح کا غار ہے اور یہاں پر لوگ کس طرح سے جاتے ہیں کافی مشکل رستہ ہے جس کے اوپر لوگ جس رستے سے گزر کر تو اوپر ٹاپ پہ پہنچتے ہیں اس ویڈیو میں کیونکہ ہم مکہ سٹی کو وزٹ کر رہے ہیں تو یہ والا جو ایریا ہے غارِ ہرا کے ارد گرد والا ایریا یہ بھی کافی پرانا ہے بہت چھوٹے چھوٹے گھر ہیں جیسے ہمارے ہاں نارملی پاڑوں پر اس طرح کے گھر آپ کو بنے نظر آ رہے ہوتے ہیں یہاں آ کر پتا چلا کہ یہاں پر بہت پہلے سے کچھ پاکستانی فیملیز بھی آ کر آباد ہیں تو ان سے بھی ملاقات ہوئی یہاں پر جو لوگ غارِ ہرا کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں وہ یہیں کہیں گاڑیاں پارک کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر آگے پیدل ٹریک ہے جس کے اوپر آپ کو غارِ ہرا تک پہنچنا ہوتا ہے اور گاڑی کھڑی کرنے کے بعد اب میں اوپر آگیا ہوں غارِ ہرا کے ٹریک کے اوپر یہ سامنے نیچے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ مکہ سٹی ہے یہ بہت خوبصورت ویو ہے مکہ سٹی کا پیچھے آپ کو ٹاور نظر آ رہے ہیں اور شروع میں یہ کچھ مکس ہے کچھ بستی ہے چھوٹی سی یہ اوپر جا جا ہم آ رہے ہوتے ہیں تو یہ مکس ہی ایک بستی ہے اور پیچھے سارے ٹاور نظر آ رہے ہیں اور یہ غار کا ٹریک ہے کچھ اس طرح کا سیڑھیوں بنی ہوئی ہیں انہی سیڑھیوں کے رستے پھر لوگ اوپر جا رہے ہوتے ہیں یہ کوئی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا ٹریک ہوگا جس کے بعد پھر اوپر وہ ٹاپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہیں پہ غارِ ہرا واقع ہے یہ اس طرح سے لوگ اوپر جا رہے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا اور یہ نیچے مکہ سٹی کا ویو اوپر سے اس کو مکہ سٹی اس طرح سے نظر آتا ہے سارا موسیقی 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 اور پیچھے وہ آپ کو کلاک ٹاور نظر آ رہا ہوگا کلاک ٹاور کی خوبی یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف گھڑی لگی ہوئی ہے کلاک لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پورے مکہ سٹی سے آپ کو ٹائم بھی نظر آتا ہے اور قبلہ ڈریکشن کا بھی پتا چلتا ہے کہ حرم پاک ایک زیک کس جگہ پہ ہے موسیقی موسیقی کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی تو یہ سارا عرفات کا مدان ہے موسیقی اور حرم پاک کے قریب جاتے ہوئے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کبوتر چوک جہاں پہ بہت زیادہ تعداد کے اندر کبوتر پائے جاتے ہیں اور لوگ وہاں پہ ان کو دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں ایک اور خوبصورت بیلڈنگ جو مکہ ٹاور کے ساتھ مولے کا چھوٹی بیلڈنگ ہے نسبتا لیکن ڈیزائننگ اس کی بہت زفردست موسیقی اور ہرم پاک کے سامنے ہی پھر ان ٹاورز کے اندر کھانے پینے کے لیے بہت سارے پاکستانی ہوتلز بھی ہیں اور دوسری کنٹریز سے بھی کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ ہوتلز ہیں لیکن زیادہ تار انڈین اور پاکستانی آپ کو کھانے ملتے ہیں یہاں اور اچھے ہیں ریٹس پین کے تھوڑے سے مناسب ہیں کیونکہ یہاں پر یہ پورا فلور ہے جہاں پر بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں اور پھر جیسے جیسے آپ ہرم پاک کے قریب آتے جاتے ہیں تو اس طرح کے ٹاورز آپ کو بہت خوبصورت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک سیکنس کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ڈیزائنگ کے ساتھ یہ سارے ٹاورز ہیں یہ ہرم پاک کلاک ٹاور کے ساتھ جڑے ہیں سارے ٹاورز اور اسی طرح مکہ ٹاور کے ساتھ بھی ساری بیلڈنگز بہت زبردست بنی ہوئی ہیں جو ہرم پاک ہے اس کے چاروں طرف اسی طرح کی انچی انچی بیلڈنگیں بنی ہوئی ہیں یہی پہ مختلف قسم کے ہوتلز مختلف قسم کے شاپنگ مالز اور ریزیڈنس ہیں اوپر بہت ہی لگجری ہوتلز بھی ہیں ان میں یہ دیکھیں یہ مکہ ٹاور کے ساتھ والی بیلڈنگ ہے پھر اس کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ آگے جو بیلڈنگ ہے وہ بھی بہت ہی عالی شان اور منفرد ڈیزائن کے ساتھ ہے ہرم پاک سے باہر نکلیں تو گفٹ شاپ ہے بہت زبردست اس میں گفٹ ہیں سارے اور یہ سارے کے سارے گفٹ بنے ہوئے ہیں یعنی کہ ایک گھڑی ہے ساتھ اس کے پین ہے تسبیح ہے سٹڈ ہے اور کیچین ہے ساتھ اور بہت جو لے گفٹ پیک کیا nuts اگر یہ ہمارے در ملائے کے لئے ہمارے در ملائے کوئی ملائے ہمارے در ملائے کے ساتھ میں شبورنا نمت برمجان عبداللہ عبداللہ جمال سوٹا ملائے کوئی ملائے 0 5 6 5 5 5 4 3 7 3 4 3 7 3 لہذا رہا ہمارے ہمارے لہذا رہا ہمارے مکہ سٹی کا یہ رات کا منظر ہے خاص بات یہ ہے کہ کلاک ٹاور آپ کو ہر سائٹ سے ایسے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے ہر اینگل سے جہاں سے آپ دیکھتے ہیں آپ کو کلاک ٹاور دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ حرم پاک کی ڈریکشن پونسی ہے کیونکہ مکہ شہر پورا دن اور پوری رات جاگتا ہے یہاں پہ آپ کو رات کے تین بجے بھی اسی طرح چہل پہل نظر آئے گی دکانیں آپ کو کھلی نظر آئیں گی سپیشلی ہوتلز آپ کو بڑی تعداد میں سارے کے سارے ایسے کھلے نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہر کوئی مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے یا اپنے ہوتلز میں واپس جا رہا ہوتا ہے تو اسی طرح سے چہل پہل یہ پورے شہر میں آپ کو اسی طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہے موسیقی